اسلام علیکم پیارے بیورس امید کرتی ہوں اللہ کی وزر و کرم سے آپ سب لوگ خیر خرید سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے خوشوں سے مالا مال کریں لعنی زکی فروانی سے نوازیں ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سمیت تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پہ کریں آمین سمان آتی رسوی شکرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر تینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے میرے پیارے بیورس آج کی ڈش کیا بننے والی ہے پہلے تو میں آپ کی کنسیجن دور کر دوں جو میں ڈش بنانے والی ہوں پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ بعض بچیاں پریشان ہو جائیں گے کہ یہ چیز بننے دی ہے تو بڑی مشکل ہے یہ بلکل مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے آج ہم بنا رہے ہیں مٹن کنہ مٹن کنہ اصل میں پہلے میں اس کا تھوڑا سا آپ کو تعریف کرا دوں یہ چیز کیا ہے کنہ کہتے ہیں پنجابی میں ہانڈی کو یہ میرے پاس ہانڈی ہے اس کو گاؤں ورے لوگ کہتے ہیں کنی اور اس سے بڑی وہ ہانڈی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کنہ اصل میں اس کا یہ راز ہے اس لئے اس کو مٹن کنہ کہا جاتا ہے اب میں نے لیا ہے تقریبا سوا کلو کے لگ بھگ میرے پاس ہے مٹن مٹن کی بوٹیاں اس میں جاتی ہیں تھوڑی سی بڑی لیکن آج کر کے مہنگوئے کے دور کو مدے نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ اگر ایک گھر میں آٹھ لوگ ہیں تو کلو کے چار یا پانچ بیس بڑے بڑے بنتے ہیں میں نے یہ کیا کہ میں نے کلو کے تقریبا یہ چھوڑ چھوٹے پیس دس سے بارہ تقریبا ہوں گے تاکہ جس گھر میں آٹھ سے دس لوگ ہیں ہر ایکی پلیٹ میں یہ مٹن کا پیس آنا چاہیے تو اصل طریقہ ہے پکانے کا بوٹی تھوڑی سی چھوٹی بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں اب آپ دے دیکھ لیں میرے پاس ایک ٹیلو تقریبا مٹن ہے بہت ہی کم مسالے اور سادہ طریقے سے بننے والی یہ ڈیش ہے ہر طریقے میرے پورے پروگرام کو شروع سے لے کر اند تک دیکھے گا ہر سٹیپ کو غور سے دیکھے گا انشاءاللہ بہت مزے کا کنہ بننے والا ہے آپ ہوتل میں جو کھاتے ہیں اس کو بھی بھول جائیں گے اس میں بہت سیمپل مسالے دیر ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک دو ٹی سپون لیول میں نے لیا ہے مرچیں ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے خلدی ہاف ٹی سپون کٹا وزیرہ کنے کی جان ہے سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا میں نے بھر کے دو ٹی سپون لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہے کٹا وزیرہ پھر یہ ہے میرے پاس دو بڑی لیچی دو تین چھوٹی لیچی ہیں اور یہ دو پیس ہیں دارچینی کے اس کے علاوہ یہ اجوائن جو میں ضروری اس سمجھتی ہوں گوشت میں ڈالنے کا گول لال میرچ اور سابت زیرہ یہ ہے سوکھی میتی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرے پاس ہیں دو پیاز میڈیم سائز کی کٹیویں اور یہ ہے میرے پاس دو کھانے کے چمچ لیسن اور درک کا پیس سب سے پہلے ہم اپنی پیاری سی ہنڈی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ڈالیں گے گھی ویورز ایک بات یاد رکھے گا یہ جو گھی ہوتا ہے اس کھانوں میں بہت اچھا لگتا ہے نہاری گوشت پائے یہ ان چیزوں میں بہت اچھا ہلوہ جات اس میں بہت اچھا گھی لگتا ہے اس میں تقریباً ایک پاو گھی جائے گا یہ میری پیالی ایک پاو سے تھوڑی سی کام ہے میں تھوڑا سا اور گھی ڈالوں گی اس میں یہ آدھی پیالی میں نے اور ڈال لی ہے تقریباً ایک پاو گھی ہمارا گھی ہو گیا ہے ساڈ م Việt بسم اللہ الرحمن الرحیم جائے گھیートی میں ڈال لیا ہے آپ گھی گھرم ہو جائے اس کے بعد ہم کچھ ڈالنے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دیکھیں غques ماشاء اللہ اللہ ہمارا گھی ہم گھرم ہو چکا ہے اب سب سے پہلے سے ڈال لیں گے اپنے کھڑے مسائلے الیچی چھوٹی بڑی اور ایک دو سٹک دارچینے کے اب ہم نے کیا کرنا ہے بہت ہی آسان ریسپی آپ نے بہت غور سے دیکھنی ہے کوئی سٹیپ مس نہیں کرنا بہت ہی ایزی بہت ہی یمی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں ڈالیں گے گوشت گوشت کے ساتھ ہی ہم اب اس میں ڈال دیں گے درکہ پیسٹ یہ دو کھانے کے چمچ بھار کے لسن درکہ پیسٹ ہے کھڑا مسالہ ڈالا پھر ہم نے گوشت جالا لسن درکہ پیسٹ ڈالا اور ساتھ ہی ہم نے پیاغز ڈال دینا ہے کچھ لوگ پیاغز پہلے فرائی کرتے ہیں لیکن اس میں پیاغز فرائی نہیں کرنا چاہیے ساتھ ہی اس میں ڈال دیا ہے اب جیسے گوشت فرائی ہوگا ساتھ ہی پیاغز فرائی ہو جائیں گے پھر ہم نے گوشت کو اچھے سے فرائی کرنا ہے پانچ سے سات منٹ پیاغز بھی مارینرم ہو جائے گی اور گوشت بھی مارا فرائی ہو جائے گا پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں ویورس گوشت کا رنگ بدل چکا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ میں نے تیز آنچ پہ اس کو فرائی کی ہے سات سے آٹھ منٹ میں ابھی یہ پانی نہیں اس کا خوشک ہوا تھا یہ نیچے آپ کو آئل نظر آ رہا ہے اس کا پہلے والا پانی ڈرائے ہونا چاہیے اور گوشت کو اچھا سا فرائی ہونا چاہیے پھر اس کا ٹیسٹ آئے گا جو چیز آپ دیکھیں میں ڈالتی ہوں غور سے دیکھا کریں کون سی چیز میں کب ڈالتی ہوں نمبر دو یہ مسالے جتنے بھی ہیں میں برینڈیڈ استعمال نہیں کرتی کیونکہ میں کسی بھی مسالہ برینڈیڈ مسالوں سے سیٹیسفائی نہیں ہوں میں گھر کے مسالے سے استعمال کرتی ہوں ہر کسی کے بجٹ میں ہوں اور ان کا فلیور جو ہوتا ہے ماشاءاللہ وہ برینڈیڈ مسالوں سے کہیں زیادہ اچھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سارے مسالے میں اس کے اندر ڈال رہی ہیں اسی چیز کب جائے گی یہ غور سے دیکھا کریں اس میں گوشت فرائی ہو گیا مسالے ڈال دیئے اب میں نے ایک ٹی سپون اچھی طرح واش کر کے اجوائن بھی ڈال دی اب تقریباً ٹین سے چار منٹ پھر اس کو بھونیں گے دیکھیں ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ آئل ہمارا الاغ ہو گیا ہے ہمارا گوشت اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی ابھی تک میں نے جتنا بھی کام کیا ہے اس کا آنچ میں نے رکھی ہے تیز تیز آنچ پہ کیا ہے سارا کام اب میں نے پانی ڈالنا ہے جب تک پانی کو جوش نہیں آتا تب تک آنچ رہے گی تیز پانی کو جوش آ جائے گا پھر میں میڈیوم سے بھی تھوڑی سی کم کر دوں گی کم از کم چالیس سے پنتالیس منٹ اس کو پکنے کا ٹائنگ دوں گی گوشت کو تاکہ ہمارا گوشت اچھے سے بن جائے پک جائے لوگ پتیلے بھی بنا لیتے ہیں کوکر میں بنا لیتے ہیں لیکن مٹن کنے کا جو ٹیسٹ ہے وہ اس ہنڈی میں ہی آئے گا چلیں جی ماشاء اللہ اب ہمارا آئل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی تقریباً یہ ڈیڑھ کلو میرے پاس پانی ہے اگر ڈیڑھ کلو کی سمجھ نہ نہ آئے آپ کو تو آپ اتنا پانی ڈالیں کہ آپ کا گوشت اچھے سے ڈیپ ہو جائے ٹھیک ہے ویورز اب میں اس کو لگا دیتی ہوں ڈھکن انشاءاللہ چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد آپ کو ملتے ہیں اس کی کیا صورتحال ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنے ہے کون سے مثالے اور ایڈ کرنے ہیں پھر ملتے ہیں ویورز ہم دو گھنٹے کے بعد آپ کے پاس آئے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ چالیس سے پنتالیس منٹ کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کیا صورتحال ہے لیکن میں بتا دیتی ہوں پنتالیس منٹ کے بعد میں نے اس کو جب چیک کیا تو ہمارا گوشت کمپلیٹ ڈن نہیں ہوا تھا ایک گھنٹہ میں نے اور رکھا اگر کوئی کہیں نا پنتالیس منٹ میں گل جاتا ہے تو یہ برکل غلط بات ہے دو گھنٹہ یہ آپ غور سے اس کی آنچ دیکھ لیں دو گھنٹے یہ اسی آنچ پر پڑا رہے ہیں مزے کا اس کا ٹیسٹ آرہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب اس میں دو تین چیزیں اور جائیں گی اس سٹیج پر یہ آپ دیکھ لیں کہ میں کون سی چیز کس وقت ڈار رہی ہوں اب اس میں کیا جائے گا ایک چیز سیکرٹ بھی ہے وہ بھی بتائی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے میرے پاس یہ لال گول ملچیں یہ چلی گئی یہ کس سٹیج پر ڈار رہی ہوں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اب یہ ہے میرے پاس زیرا یہ ہم نے ہاتھ پر ایسے مصر کے ڈالنا ہے اس سے اس کا فلیور بہت زبردست آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چلا گیا اب اس میں جائے گی کسوری میتھی یہ میں نے صاف کر پر رکھی بھی ہے یہ چلی گئی اور پکنے دوں گی تاکہ مسالے اچھی طرح اندر جذب ہو جائیں چلیں دو سے تین میٹھ ہو چکے ہیں اب میں نے اس میں ڈالنی ہے یہ دیکھیں یہ ایک جائفل اور یہ جواتری کا پی یہ میں نے گرینڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں تقریباً ہاف ٹی سپون یہ بھی اسی وقت ڈالنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں میبر مسالہ جات مارے کمپلیٹ ہو گئے دو گھنٹے کے بعد ہمارے گوشت کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ یہ کنڈیشن دیکھیں بالکل سوفٹ یمی موں میں جاتے ساری گھل جائیے دیکھیں آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ ایسا ہی گوشت گلہ ہونا چاہیے پھر آپ کو مزا آئے گا دیکھیں میبر اب میں نے کیا کیا ہے یہ جو آئل تھا اس کے اندر وہ میں نے ادھر ٹرانسفر کر دیا اس پین میں اس پین میں میں نے یہ ادھر ڈال دیا ہے آئل اب میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے شروع میں مرچے نمک تھوڑی سی کم رکھی تھی کیونکہ میں نے علیدہ یہ تری بنانی تھی آئل یہی ہے یہی آئل میں نے ٹرانسفر ادھر کر دیا اس پین میں اور اب میں یہ اس کی تری بنا رہی ہوں تھوڑا سا نمک ڈالا ہے میں نے اور مرچے ڈال لیں آپ بھی اپنے ٹیسٹ کے حساس سے ڈال سکتے ہیں لیکن شروع میں مرچے نمک آپ نے تھوڑی سی کم ڈال لیں گے دو تین سوڑ مرچے میں ڈال دی ہیں ڈنڈی سمیت اب ہم نے ڈالنا ہے آٹا یہ دیکھیں یہ ہیں کھانے کے تین چمچ میں نے آٹا لیا ہے گھر کا جو آم گندم کا آٹا ہوتا ہے اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے کوئی اندر گھٹلی وغیرہ نہ ہو یہ آپ آنچ دیکھ لیں کچھ سلو ہے بلکل یہ ہی آنچ ہو جب آپ نے آٹا مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ نے ہلاتے جانا ہے آہستہ ایسا چمچہ چلاتے جانا ہے میں دوسرا چمچ لوں گی مٹی کے ہانڈی میں یہ چمچ نہیں استعمال ہوں یہ دیکھیں اب نا آہستہ ایسا بلکل آپ یہ مکس کرتے جائیں گے تاکہ ہانڈی میں ساف نہ ہانڈی کے یہ لگے آٹا جب جانیں گے پہلی دفعہ جب تک بائل نہیں ہو آئے گا آٹے کو تو آٹا ساتھ لگنے کا خطر ہے اس چیز کو آپ نے بڑا ہی غور سے دیکھنا ہے کون سی چیز میں نے کب ڈالی اور کیا اس کا طریقہ کا دیکھیں ماشاءاللہ میں نے آٹا مکس کر دیا ہے اب بلکل سلو آنچ پہ اس کو سات سے آٹھ منٹ میں نے دم دینا ہے یہ جو طریب بنائی ہے وہ ہم اینڈ میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹ سے دس منٹ ویورز ہو چکے ہیں مجھے آٹا اچھے سے پاک گیا اندر ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہم نے ادھر جو طریب بنائی کی اسی ہانڈی میں سے آئل نکال کے اس کی ہم نے طریب بنا دی چولہ ہم نے نیچے سے بند کر دیا کیونکہ ہانڈی بہت ہیٹ اپ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں ایک دھو اچھے سے مکس کر لیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں ویورز ہمارا مٹن کنہ تیار ہو گیا یقین کریں اتنا مزے کا بنائنا آپ یہ ایک دھوہ ٹرائے کریں بنائیں تو آپ نے جو پہل یہ کھائے میں مٹن کنہ سب بھول جائیں گے آپ تو اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتایا کریں کہ ہماری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگتی ہے ہماری حصلہ فضائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ پھر نئی کسی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ